بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چنل دیکھ رہے ہیں صدف کمل صاحبہ جو کہ شہروز سبزواری صاحب کی دوسری اہلیاں ہیں اب تو ظاہر ہے ان کی واحد اہلیاں بچی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو ان کی اہلیاں تھی سائرہ یوسف صاحبہ ان سے ان کی طلاق ہو چکی ہے شہروز سبزواری صاحب کی اور انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اپنے متعلق ایک بات بتائیے کہ انہوں نے کوئی سرجریز کروائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ بھی کروایا ہوا ہے اس پر ہم ذرا بات کر لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا صدف کمل صاحبہ نے جو اعتراف کیا ہے صدف کمل صاحبہ کی مختلف تصاویر ہے وہ ہم نے لگائی آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت صدف کمل صاحبہ کی جو ٹرانس فورمیشن ہے انسان کی زندگی کے مختلف فیضز ہوتے ہیں اور ان کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے باقاعدہ طور پر جب وہ یعنی ایک عمر ہوتی ہے کہ آپ بچے ہوتے ہیں پھر نو عمری ہوتی ہے اس کے بعد لڑکپن ہوتا ہے اس کے بعد نوجوانی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کی جو ادھر عمر ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اب یہ صدف کمل صاحبہ ادھر عمری اور نوجوانی کے بیچ کی عمر میں ہے سو یہ کیا بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ کروائی ہوئے اس سے پہلے یعنی اگر آپ یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت بری بات ہے بہت یعنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنا بہتر حلیہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں مزید نکھار لانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے کچھ مصنوعی طریقے آتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کروا سکتے ہیں سو جو بات صدف کمل صاحبہ نے بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خوبصورت نظر آنے کے لیے صرف اپنے دانت ٹھیک کروائے اور کیا اپنے ان کے جو دانت تھے اس سے پہلے وہ اچھے نہیں تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دانت انسان کے جو ہوتے ہیں کہ وہ ان کے چہرے سے باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد out of face teeth جنہیں کہا جاتا ہے سو اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اس میں کچھ موڈیفیکشن لانا چاہی اور یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنا جو دانت ہے وہ ٹھیک کروا ہے اور اس کے بعد اب وہ ان کا ہلیہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ان میں ایک نکھار ہے ان کے فیس پہ گلو ہے جو کہ اچھی بات ہے اور یعنی جو موڈلز ہیں اور اس کے علاوہ جو ایکٹریس ہیں ان کے چہرے پر اگر ایک نکھار ہے تو یہ اچھی بات ہے یا کسی کے بھی چہرے پر اگر نکھار ہے گلو ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بارک وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مختلف سرجریز بھی کروایا ہیں سرجریز کون سی ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو انجیکشنز ہوتے ہیں گلوٹا تھائیون کے کہ جن میں آپ کے چہرے پر وائٹننگ آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کا کلر سامولہ ہوتا ہے یا پھر آپ کا کچھ ایسا کلر ہوتا ہے فیس کلر جو کہ یعنی سامولے سے مشابعت رکھتا یا پھر کالا مکمل کالا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی گورا نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ وہ اپنے اندر یعنی چھاؤں میں بیٹھ بیٹھ کر وقت نہ گزارے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی انجیکشن لگوائی اور اس کے بعد آپ مکمل طور پر حسین یا پھر دلکش لگنے لگیں ایسا آپ بالکل نہیں ہیں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی جو رنگت ہوتی ہے وہ سیمی وائٹ ہو یعنی سامولی ہو یا پھر سیمی سامولی ہو اگر آپ بہت کالے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ چارہیں کہ آپ کوئی موڈیفیکشن کروانا چاہیں کوئی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں تو یہ مت کروائیے گا یا آپ کے چہرے کو مزید متاثر کر سکتی ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا مائیکل جیکسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے بے تہاشا پیسے خرچ کر دی اور اس کے بعد ان کا جو جسم دانا ان کا اضو اضو یہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے باران صدف کمل صاحبہ پر واپس آ جاتے ہیں صدف کمل صاحبہ یہ کہتی ہیں ممکنہ طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے سرجری میک اپ سرجری وہ یہ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں بریب نواز شریف صاحبہ سے متعلق بہت سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پلاسٹک سرجری کروائیے اور جائے اگر کوئی بھی کروانا چاہے اگر وہ صاحبہ استطاعت ہے اس کے پاس اللہ تعالی نے دیا ہے پیسہ دیا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنی ظاہر سرجری کروائی اس سے پہلے ان کا جو لک ہے جس میں ان کے چہرے پر مختلف سی جھرییاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہوں گی اور اس کے بعد ان کے چہرے میں جو تبدیلی آئی وہ بھی آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ مختلف شیاسدان یہ کرتے ہیں اور ابھی جو شیخ نشید عمد صاحب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سر پر وکہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف مہور سیاسدان جو ایسا کام کرتے ہیں چودری نصار صاحب وک پہنتے ہیں بارال جو صدف کمل صاحبہ ایک اور موڈیفیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ بھی بتا دوں اور فہد مصطفی صاحب کی بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے انجیکشن لگوائی ہے جو گلوتہ تھا ہے انہوں نے ٹیکے لگوائے ہیں رنگت کے صدف کمل صاحبہ پر واپس آ جاتے ہیں وہ جو بتا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خوبصورتی بڑھانے پر انہوں نے یعنی ایک بات کیے اور وہ کہتی ہیں کہ جب خوبصورتی کے حوالے سے صدف کمل صاحبہ سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بچپن اور نو عمروی میں ان کی جو شکلیں وہ سادہ سی تھی اور وہ خاص یا پرکشش نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے سے اس وقت مطمئن نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ پھر انہوں نے گروم کیا انسان کو گروم کرنا چاہیے مجھے آپ کو اور ہم سب کو اپنا جو بیٹر ورزن ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انسٹراغرام آیا انہوں نے چیزیں دیکھی اور سیکھی اور بعد میں ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کروائی ڈینٹنگ پینٹنگ ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف والے کنٹروورشل انداز میں یا پھر اسکینڈلائز کر کے جو یہ ٹرام ہے نا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جھوڑتے ہیں کہ عوام کے کرونوں بھا دیئے انہوں نے ڈینٹنگ پینٹنگ کروانے میں تو میرا ایک خیال ہے کہ انہوں نے بہائیں ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ان کے پاس اللہ تعالی نے دیا ہے تو انہوں نے اپنی سرجریز کروائی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عفت عمر صاحبہ کیا بتاتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو مریم صاحبہ ہیں انہوں نے کوئی سرجریو ارجی نہیں کروائی یہ اللہ تعالی نے ان کو خدرتی حسن دیا ہے اور جب وہ کالج میں تھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے چہرے سے لائٹیں جلتی تھیں میں نے کہا بھائی واہ آپ نے تو کمال کر دیا یہ چہرے سے لائٹیں نکل رہی ہیں بارہت صدب کمال کا ٹوپک ہے ہم بار بار کہیں نہ کہیں ہٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ بات ہی موڈیفیکشن پر ہے اور اس کے علاوہ سرجریز پر ہے تو کہیں نہ کہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں پہلے تو انہوں نے دینٹنگ پینٹی کی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دانت ہے وہ بھی ٹھیک کروائے عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دانتوں کی وجہ سے ایک تو ہوتے ہیں بہت ہی برے بدشکل یعنی کم اچھے میں اگر لبز استعمال کروں جو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک استعمال کر رہا ہوں اور کم اچھے لگتے ہیں اگر ان کے دانت کوئی نکلے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ دانت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے دانتوں کی جو وانٹیفیکشن ہیں وہ بھی کرواتے ہیں اور بہت سارے اداکار ایسے ہیں کہ اداکار نہ صرف اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو دانت ہوتے ہیں جو ایکچول دانت ہیں وہ آپ کو لگوانے کے لیے مثال کے طور پر کوئی دانت آپ کا نکل گیا یا اس کی جو مدت ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور یعنی عام طور پر میٹھا کھانے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے سو اس کو دوبارہ لگوانے کے لیے بھی آپ پیسے دیتے ہیں یعنی ڈینڈنگ بینڈنگ اور یہ کہنی دانت بھی ٹھیک کروائے تو اس کا مطلب یہ کہ ممکنہ طور پر یا تو دانت بڑے ہوئے ہوں گے یا دانت ان کے بلکل ہی غائب ہوں گے اداکارہ کی جانب سے خوبصورتی بڑھانے کے لیے میک اپ سرجیز کرانے کے اطراف کے بعد ان کی مولننگ کریئر کے آغاز کی تصاویر بھی وائرل ہو گئیں اور لوگوں نے ان کی جانب سے میک اپ سرجیز کرانے پر دلچسپ تفسر بھی کیا اچھا جو تصاویر ہیں ایک میں تو باقاعدہ ایک تصویر میں ان کی ایک آنکھ نوایا نظر آ رہی ہوگی اور دوسری آنکھ تھوڑی سی مدھم روشنی میں ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں وہ کم اچھی لگ رہی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بری لگ رہی ہیں کم اچھی لگ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو دوسری تصویر ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پر چمک رہی ہیں جس میں وہ مسکرا رہی ہیں اور انہوں نے ایک کوٹ پینا ہوا ہے اس کے علاوہ جو تیسری تصویر ہے وہ ان کی صدب کمل صاحبہ کی جس میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی پرکشش نظر نہیں آ رہی ہیں بس سامولی سے کچھ اچھی معلوم ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو مین تصویر ہے مرکزی تصویر ہے جس میں وہ باقاعدہ سج کر سمر کر نظر آ رہی ہیں اور بہت ہی پرکشش نظر آ رہی ہیں اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان چہروں کی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ابھی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اچھے اور گھورے گھورے چہروں کی یہ ہوتی ہے یہ والا چہرہ تو آپ معلوم ہیں اور اگر آپ کروانا چاہتے تو آپ کروا سکتے ہیں اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دیجئے اللہ حافظ